آپ دیکھ رہے ہیں ریڈ لائن الیکشن سپیشل لڑکانہ کے مرکز سے پاکستان پیپلز پارٹی کا سیاسی گڑھ وہ شہر جہاں سے پاکستان پیپلز پارٹی کا سیاسی خمیر اٹھا اس شہر کے ساتھ کے پاکستان پیپلز پارٹی نے چیپ منسٹرز پروڈیوز کیے جب سے پاکستان پیپلز پارٹی بنی دو مرتبہ صدر بنا پائے اپنے تیسرا صدر بنانے کی ان کی خواہش ہے پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان کی سیاست لازم و ملجوم ہے آپ پاکستان پیپلز پارٹی کو ہٹا کر اس کی لیگیسی کو ہٹا کر پاکستان کی سیاست کو نہ جان سکتے ہیں دوہزار چوبیس کے انتخابات کے اندر پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت دوبارہ سے مرکز کے اندر حکومت بنانے کی خواہش مند ہے بلاول بھٹو وزیر آزم کا نعرہ آپ کو ہر ریلی کے اندر بھونجتا ہوا نظر آتا ہے خموشی سیاست علی زرداری صاحب بھی ایک گراؤنڈ لیول کر رہے ہیں ہمیں انسائیڈز بتاتے ہیں کہ ان کی خواہش بھی ہے کہ وہ پاکستان کے صدر بنے اگر ایسا ہوا تو پاکستان کی ایک نئی تاریخ پاکستان پیپلز پارٹی رقم کر پائی گی پاکستان پیپلز پارٹی کے پروسپیکس کیا ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کا ووٹ بینک اگرچہ پنجاب کے اندر سے آپ کو شرنک ہوتا ہوا نظر آئے پچھلے انتخابات کے اندر یہ کیا وجہ ہے کہ لوگ پاکستان پیپلز پارٹی کو ووٹ دیتے ہیں اور پاکستان پیپلز پارٹی پنجاب جیسے بڑے صوبے کے اندر ووٹ شرنک ہو جانے کے باوجود دوبارہ سے ری انٹر ہو رہی ہے اور یہ خیال رکھتی ہے کہ اس مرتبہ بزارت غزمہ اس کو مل جائے گی اگر وہ نہیں ہوا تو کم از کم دوسری سب سے بڑی جماعت بن جائے گی پاکستان پیپلز پارٹی مسلم لیگ نون کو اس کے گڑھ کے اندر جا کے چینج کر رہی ہے لیکن ان کے اپنے گڑھ کے اندر حالات کیا ہیں یہ بھی ہم آپ کے سامنے رکھیں گے انشاءاللہ ہم اس شیر کا شکار کریں گے اس کا راستہ روکیں گے اس کو چوتی بار وزیر اعظم نہیں بننے دیں میاں صاحب کیوں ڈر رہا ہے ہمارا چیلنج سے کیوں نہیں آ رہا ہے ڈیبیٹ کرنے کے لیے کیا پنجاب نے کبھی کسی بزدل آدمی کو منتخب کروایا ہے میاں صاحب اگر چوتی بار بنا تو جو انتقام وہ لے گا آپ لوگوں کو اندازہ ہی نہیں ہے چوتی بار چوتی بار لڑنا ہے وہ آج تک آپ کو اپنے منشور کے بارے میں نہیں بتا سکا پاکستان پیپلز پارٹی کے سامنے اس وقت دو اہم سیاسی معاملات ہیں ایک تو یہ کہ سندھ میں اپنی بیس کو مضبوط کرنا اور اس میں اضافہ کرنا اور اس کے بعد ملک بھر سے زیادہ سے زیادہ قومی سمبلی کی سیٹیں اٹھا کر اپنے آپ کو قومی پارٹی کا تاثر دینا بلکہ اپنے اس تاثر کو بھی تقویت دینا کہ بیپلز پارٹی ہمیشہ سے قومی پارٹی رہی ہے اور ابھی بھی اس کا وجود قومی ہی ہے اسی وجہ سے خیبر سے کراچی تک منڈی سے ملتان اور بلوچستان تک پاکستان پیپلز پارٹی ایک بڑی اگریسیف کیمپین کر رہی ہے کراچی چونکہ سندھ کی قومی اسمبلی کی تمام نشستوں کا تقریباً 36 فیصد ہے اور یہاں سے دھیر صوبائی اسمبلی کی سیٹیں بھی ہیں تو پیپلز پارٹی کی اس وقت توجہ کا خاص مرکز ہے پیپلز پارٹی یہ سمجھتی ہے کہ یہاں سے پاکستان تحریک انصاف کا بکھرا ہوا ووٹ اٹھا سکتی ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کو ایمکیم کا بھی سامنا ہے حالیہ واقعات نے پاکستان پیپلز پارٹی اور ایمکیم کو آمنے سامنے لاکھ ہڑا کیا ہے ایمکیم کی طرف سے الزامات لگ رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی پرتشدد سیاست کو فروغ دے رہی ہے جس کا جواب بھی پیپلز پارٹی کی طرف سے آ رہا ہے جب سے پچھلے کچھ برسوں میں شہر کا امن امان بھال ہوا ایمکیم کی بدماشی ختم ہوئی تو کراچی شہر کے وہ علاقے جہاں پر ایمکیم کے علاوہ سیاست ممنوع تھی وہ ساری ختم ہوئی انہیں یہ یقین ہے کہ صورتحال ان کے لئے اچھی نہیں ہے یہ دوبارہ سے الطاہ حسین والی ایمکیم کو بھال کرنا چاہتے ہیں میں ذاتی طور پر تو یہ سمجھتا ہوں کہ اس پورے واقعے کی اور کراچی شہر میں جو امن امان کی صورتحال خراب ہو رہی ہے اس کا اگر کوئی ذمہ دار ہے تو مصطفیٰ کمال ہے لیکن اس کے برابر میں پیپلز پارٹی نے اپنی کیمپین بھی جاری رکھی ہوئی ہے آصفہ برتوزہ داری صاحبہ پیپلز پارٹی کی نمائندہ کے طور پر یہاں پر موجود ہیں دوسرے لیڈران بھی بڑے متحرک ہیں سعید غانی صاحب ان کو اپنے حلقے میں لے کر گئے اس حلقے میں خواتین کا ایک جلوس اور اکٹھ رکھا اس سے آصفہ نے خطاب کیا اکٹھ کے اندر کثیر تعداد میں مقامی خواتین نے شرکت کی پاکستان پیپلز پارٹی نا صرف پاکستان کی تاریخ کی اہم ترین پارٹیوں میں سے ایک ہے قومی طور پر سندھ کے اندر ان کا کلیم ٹوٹل ہے ان کا ماننا یہ ہے کہ ہمیں بالکل بھی حلقہ نہیں لیں کیونکہ ہم پاکستان کی سیاست کو ڈیفائن کرتے ہیں اور سندھ کے اندر جو یہ سمجھتا ہے کسی اور کی حکومت بنے گی تو اس کی خام خیالی ہے دوہزار چوبیس کے انتخابات میں بلاول بھٹو زرداری اور آسفہ صاحبہ نے اپنا لوہا بنوانا شروع کر دیا کیمپین تکڑی کر رہے ہیں بلاول 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 آج آپ نے بڑا محول یہاں پر بنایا ہوئے کتنا امپورٹن تھا آپ کے لیے کہ آسفہ یہاں پر آ کر تقریر کریں ہم نے ان کا ایفیکٹ تو کراؤڈ کے اوپر دیکھا لیکن آپ کے لیے کتنا اہم تھے دیفنیٹلی ان کے آنے سے بہت امپیکٹ پڑے گا اور ویسے فرنکلی سپیکن ہمارا پلان تھا کہ ایک لیڈیز پروگرام ہم نے کرنا ہے بلاول بھٹوز آبی بھی ایکچولی وزٹ کر رہی ہے کراچی کے مختلف علاقوں کا تو ہم نے ریکوست کی تھی تو انہیں ایکسپٹ کر لی اور آج آگئے تو دیفنیٹلی یہاں نہیں بلکہ کراچی پر ان کا افیکٹ جائے گا اس مرتبہ ہم کی کیمپین میں کنٹیبویشن بھی زیادہ نظر آ رہی ہے بلاول بھٹوز آب کی جو آواز ہے وہ تو بلند نظر آ رہی ہے لیکن یہ نئی جنریشن آپ دیکھ رہے ہیں لوج ہوئی ہے آپ کے خیال میں اس کا اضافی فائدہ ہوگا آپ ہی بس پارٹی کو نیا بھٹوز اٹریکٹ ہوگا کیا ہوگا یہ دیفنیٹلی ہوگا تھا کہ ایک تو بلاول صاحب جو یوتھ کے لیڈر ہیں جو فیوچر کے لیڈر ہیں اور پھر ان کی کمپین اگر آسفہ ساتھ میں چلا رہی ہیں اور بلاول ہوں تو باقی ستر سال کے لوگ ہیں جو کمپین کر رہے ہیں تو یوتھ کو یہ بھی سوچنا چاہیے کہ عمران تھا جو یوتھ کا نام لیتا تھا کہ خود ستر پلس کا تھا اور پھر اس کے بعد جو بلاول کے تنقید کرتا تھا کہ یہ بھی بچے ہیں تو ایکچولی جو جنرل لیڈرشپ ہے یوتھ کیوں تو بلاول صاحب کے پاس ہے اور میرا خیال ہے کہ جو بات بھی وہ کر رہا ہے کہ اس ملک میں جو ڈیوائیڈ ہے جو تقسیم ہو گئی ہے لوگ نفرت کی سیاست کر رہے ہیں وہ نیریٹمنٹلی اس کے اگنس دے رہا ہے اور وہ کہہ رہا ہے کہ مجھے انتقامی سیاست نہیں کرنی مجھے لوگوں کو آگے لے کے جانا ہے ملک کو جوڑنا ہے ای تنک کہ یہی ملک کو ضرورت ہے اور یہی سوج ہے جو ملک کو کرائیس سے نکال سکتی ہے سندھ میں پیپلز پارٹی کی آپ پوزیشن کو کیسے دیکھتے ہیں اٹھارہ سے زیادہ مضبوط ہے اٹھارہ سے زیادہ مضبوط ہے جس سے مراج یہ ہے کہ نہ صرف شہری علاقوں میں بلکہ دہی علاقوں میں بھی آپ بہتر پرفارم کریں بہتر ہے اس کی کیا وجہ ہے بلدیات میں آپ کی حکومت ہے دیکھیں ایک تو لوگ بلے تنقید جیتی مرضے کریں لیکن میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ چند میڈیا کے چینل بیٹھ کے ڈیسائیڈ نہیں کر سکتے کہ جی ہم نے کچھ کیا ہے کہ نہیں کیا ہے ایکچولی ڈیسائیڈ کرنا ہے لوگوں نے جب لوگوں کو پاس ہم جاتے ہیں جب وہ ووٹ کرتے ہیں ان میں نے کچھ کیا ہے اربون ایریاز میں پیپلز پارٹی بھیگ تھی لیکن ریسنٹلی آپ نے دیکھا کہ بائی الیکشنز ہو کینٹرمنٹ بورٹ کے الیکشنز جب پیپلز پارٹی ہسٹوریکلی بڑی بھیگ تھی ہم نے جیتی پھر لوکل گرمنٹ کے الیکشنز کراچی اہدر آباد ہوں نے فرسٹ ٹائم جیتا مگر کیا پاکستان پیپلز پارٹی کا سیاسی وجود اس وقت ناقابل شکست ہے آیاز پولیجو صاحب اس سے تفاق نہیں کرتے ان سے ملنے کے لیے ہم ہیدر آباد گئے اور ان کی گھر میں ان سے نشست کی اور ان سے ہم نے پوچھا کہ پیپلز پارٹی ترام تر تنقید کے باوجود کہیں نہ کہیں آ کر سیاسی کرشمہ کر جاتی میریکل ہے اس سنس میں کہ بھٹو صاحب کو عیوب خان صاحب لے کے ہے اور انہوں نے پیمپر کیا ان کو لے گئے اپنے ساتھ تاشکمت ان کو بلڈ کیا اس کے بعد زیاءالک صاحب کے بعد بینظیر صاحبہ ڈیل کے ذریعے آئیں اسلم بیک صاحب کے ساتھ اور غلام اساق خان صاحب کے ساتھ سرطاج عزیز ان کو گفٹ میں ملے ان کے ساتھ انہوں نے اور میڈل آف ڈیمارکریسی دیا اسلم بیک صاحب کو پھر کونڈولیزہ رائس نے ڈیل کروائی اور پرویز مشرف صاحب کے دور میں پھر واپسی ہوئی اور پھر دوہزار اٹھارہ میں پیپلز پارٹی کو فقط اس لیے سندھ ان کے حوالے کیا گیا پلیٹ میں سجا کے یقینی بنا گیا پیپلز پارٹی نے لسٹ دی کوئی پچیس تیس لوگوں کی کہ یہ باہر ہونے چاہیے وہ قبول کی گئی وہ اس شرط میں قبول کی گئی کہ وہ کانٹرو ورشن نہیں بنائیں گے قومی اسیملی کو اور اس سے بائی کارٹ نہیں کریں گے جو پی ایم لین کا پروگرام تھا اور عمران خان صاحب وزیر ازم بنیں گے وہ بیٹھے رہیں گے فرنڈلی اپوزیشن بن کے اور وہی ہوا اور اس دفعہ بھی چانسز ہیں کہ پی ایم لین اگر اقتدار میں آئے تو پیپلز پارٹی جو تھریٹ دیتی ہے کہ ہم پی ٹی آئے کے ساتھ مر جائیں گے تو اس کے عوض ان کو سندھ پھر ان کو پلیٹ میں سجا کے دے دیا جائیں ان کا اپنا ووٹ بینک کوئی جو وہ تو پاور پالٹیکس کی بات کریں لیکن دسم ان کے سی ایم رہے ہیں چار ان کے پرائم سٹر بنے ہیں پانچوہ بننے کی خواہش رکھ رہا ہے دو ان کے صدر ہیں پھر ووٹ بینک ہے ان کا بلکل ہے میں کہہ رہا ہوں کہ ووٹ بینک جس طرح پی ٹی آئے کا ہے پی ایم لین کا ہے این پی کا ہے کے پی کے میں ووٹ بینک تو ہے مگر اس ووٹ بینک کو ڈیزائن کر کے اقتدار دینا اور ان کو پاور میں لانا اور ان کو انچیکٹ چھوڑ دینا جہاں پہ تو لوگ پکڑے جائیں پرویز علی بھی جیل میں جاتا ہے شہبہ حمزہ بھی جیل میں ہوتا ہے شہباز شریف بھی جیل میں ہوتا ہے سندھ میں آپ نے سنا ہے اکاؤنٹی بلیٹی نے ایف آئی اے نے کوئی کوئی سال ڈیڑھ سال موجود ہے آٹھ دس سال پہلے تو رہے تھے ادوار میں بینظیر صاحبہ تھی آصف زرداری صاحب تھے بگر دس پندرہ سال میں آپ نے دیکھا ہے کوئی کوئی دیڑھ دو سال جیل میں رہے ہو جس طرح نواز شریف رہا ہے جس طرح بھی عمران خان ہے کیونکہ ان کو ایجسٹ کرنا ہے اور ایک دوسری بات بھی ہے دوسرا پہلو بھی ہے کہ ایک پارٹی کب ظاہرہ ظلفکار علی بھٹو شہید کر دیا گیا تو وہ سارا سپورٹ ملی پھر بینظیر صاحبہ شہید ہو گئی تو اس کی بھی سپورٹ ملی اور میں آپ کو بتاؤں کہ پچیس کی لسٹ تھی دوہزار اٹھارہ میں کہ یہ ایم پی اے نہیں آنے چاہیے سندھ اسیمبلی میں اس میں ٹاپ آف دی لسٹ آیاز رتیق پلی جو کا نام تھا چار دن پہلے پھر فریال صاحبہ کی ملاقات ہوئی ہے پارٹس دیٹ میٹر اور ان کو کہا گیا ہے کہ یہ لوگ نہیں ہیں اس دفعہ انہوں نے کوئی اکیس بائیس کی لسٹ دی ہے اس میں ونس اگین اس لیے نہیں کہ میں کوئی بہت بہت بڑا کوئی لیجنڈ ہوں اور بہت بڑا کم یہ بولے گا یہ ایکسپوس کرے گا اور فیکٹس اور فگرز کے ساتھ کرے گا اور وہ قبول ہوتی ہے لسٹ مسئلہ یہ ہے کہ اس میں کیا ہوتا ہے کہ پری ایمٹ کیا کیا جاتا ہے کہ یہ جیتیں گے بیس ہزار ووٹ پندرہ ہزار ووٹ لنچ بریک میں ٹیفن باکسز میں لاکے ای سی پی کے اب پتہ نہیں میں نے بجھے کہنا چاہیے نہیں ای سی پی کی طرف سے دوہزار اٹھارہ اور تیرہ میں ان کو بیلٹ پیپرز ملے وہ بیلٹ پیپرز ٹھپے لگا کے ڈالے گئے پھر ڈبے کھول کر جو اپوزیشنز کے کہ عام لوگوں کے پاس جائیں انہیں کہیں کہ آپ سندھ میں پتہ ہے ایک خاص لفظ ہوتا ہے آپ سوشل میڈیا میں سندھی شاید میں پڑھ سکتے ہو آپ کا سندھ سے سب سے زیادہ تعلق آپ ہی کا ہے جنرلسٹ میں جب کراچی میں واقعات ہوئے تھے آپ تھے دہشتگردی تمام چیزوں کا آپ نے چیلنج کیا ہے سندھ کے ایشیوز کو ریز کیا ہے فلیٹس کو بھی آپ سندھی کمنٹس پڑھیں تو نیچے کیا لکھا ہوتا ہے وہ ایک کہے گا آیاز لطیق پلے جو وڈ دو دوسرا نیچے لکھے گا بابا مالک کون چاہیں دا مالک نہیں چاہیں گے یعنی وہ لفظ نہیں لکھتے تو وہ نیچے آکے بابا مالک ان کے نیانی کون چاہیں دا مالک ان کو دینا ہی نہیں چاہیں گے تو سارے سندھ میں یہ رائے آمہ ہے کہ پیپلز پارٹی کو اسٹیبلشمنٹ نے جتوایا ہے دوہزار تیرہ دوہزار آٹھ میں نہیں کہہ رہا کیونکہ بینظری صاحبہ کی میں یہ بھی نہیں کہہ رہا کہ اٹھاسی اور نوے اور ترہ نوے بلکہ اس وقت نوے میں تو چین ہی گئی بینظری صاحبہ سے حکومت تو اس وقت دوسری چیز تھی اب زرداری صاحب سب سے ایک کمفٹیبل پارٹنر ہے جو کبھی پی جی آئے کے خلاف استعمال ہوتے ہیں میں ایک بات مزید کی تلصہ آپ کو بتاؤں ابھی پچھلے دنوں میں نے پی ایم ایل این کی ایک انتہائی اہم ترین شخصیت تھے بات ہوئی کہیں ملاقات ہوئی تو میں نے انہوں سے پوچھا آپ نے سندھ کو اگنور کر دیا تین فیڈرل منسٹر تھے آپ کے دوہزار تیرہ سے اٹھارہ کے درمیان مرتضی جتوئی صدر دین شاہ حکیم بلوج وفا کی وزیر ان کو کوئی پاور نہیں دیا ان کی ملاقات نہیں ہوتی تھی اور وہ کہتے تھے کہ میاں صاحب سے ملاقات کے لیے کرمانی صاحب بھی نہیں ملتے تھے تو میں نے کہا آپ نے سندھ کو اگنور کیوں کیا تو انہوں نے زبرد سے جواب دیا میں آپ کوٹ کرتا ہوں انہوں نے کہا جیسے ہی ہم آئے تو دو سال کے بعد تو یہ دھرنے شروع ہو گئے دوہزار سترہ میں آکے دھرنا لگ گیا اگر ہم پیپلز پارٹی کو ٹف ٹائم دیتے اور پیرلل سندھ میں کام کرتے تو ہمیں تو دوہزار سترہ میں ہی فارغ ہو جانا تھا کیونکہ اسٹیبلشمنٹ ان کے ساتھ کھڑی تھی پیپلز پارٹی بھی ان کے ساتھ مل جاتی تو ہمیں تو روانہ کر دیتے اس لیے پیپلز پارٹی ہم نے چھوڑ دی کہ جیسے چاہے پیپلز پارٹی کرے اور امران نے بھی چھوڑ دی اچھا یہ ایک حیران کون پرسپیکٹیو ہے کیونکہ پنجاب کے اندر جو بیرامل بھٹو صاحب کا جو بیانی ہے اس سے بلکل مختلف ہیں وہ کہتے ہیں کہ نون لیگ جو ہے اسٹیبلشمنٹ کا دور میٹ ہے یا دور مین ہے اور ہم اسٹیبلشمنٹ کے خلاف کر رہے ہیں وہ جیل سے بچنے کے لیے اور ایک جیل سے نکلنے کے لیے مشہور جن کا جملہ ہے لیکن آپ یہاں سے بیٹھ کے میں بتا رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کے وہ لات لیں ہاں وہ اس طرح میں بتا رہا ہوں کہ نون لیگ یا پی ٹی آئے یا جماع اسلامی یا اے ان پی یا ایم کیوم یا دوسری پارٹیز یا جی ڈی اے جتنے بھی ہوتے ہیں یہ لات لے ہوتے ہیں ایک ٹائم پیریڈ کے لیے نواز شریف لادلہ اب ہو سکتا ہے پی ایم ایلین مگر وہ پانچ سال ان کو جیلوں میں ڈالا گیا ہے کالکورٹریوں میں بند کیا گیا ہے عمران پہلے ہو سکتا تھا اب وہ جیل میں ہے کون ہے جو دوہزار آٹھ سے لے کر مسلسل اقتدار میں ہے اور اس کو کچھ نہیں کہا جاتا اس کا ایک بندہ بھی کنوکٹ نہیں ہوا جو کنوکٹٹ تھے ان کو نکال کر ان کو وزیر بنا دیا گیا وہ تو ایک ہی پارٹی ہے نظر نہیں آتا پاکستان بھر کے لوگوں کو اور بلاول کی ایک اور بات میں کر دوں کل میں دیکھ رہا تھا ٹویٹر پہ کہیں کوئی خاتون لکھ رہی تھی کہ اب ہم پنجاب کو بھی سندھ جیسا بنائیں گے میں نے کہا میں دعا مانگوں پنجاب کے لوگوں پہ میں ان کی طرح سے کوئی چلاولہ کٹوں کوئی نفل پڑوں کہ ان کو وہ بچ جائیں وہ کہہ رہے ہیں کہ جیسا حشر ہمارے ساتھ کیا ہے تباہ و برباد وہ پنجاب پنجاب میں فیصل آباد چلے جائیں فیصل آباد میں کونور نشات ستارہ کریسنٹ گل احمد انڈسٹریز گجرہ والا چلے جائیں گجرہ والا میں پنکھے وہاں موٹرز وہاں سینٹری سیلکوٹ سرجیکل انسٹیومنٹس میوزیکل انسٹیومنٹس سپورٹس لیدر انڈسٹریز سندھ میں بھوک افلاس دے دو ڈھائی ازار کارڈ چورائے پہ کھڑے کر دیں فقیر کھڑے ہوئے چاروں طرف ڈین ایج گٹروں کا پانی الٹا چل کے آرہا ہے اسکول گھوست اسکول ہیں پیپرز آؤٹ ہو گئے ایم ڈی کیٹ کا پیپر آؤٹ کر کے بکا ہے پبلک سروس کمیشن کی نوکریہ چار چار کروڑ میں ٹاؤن آفیسر کی بکی ہیں یہاں تو تباہی اور بربادی ہے تباہی بربادی ایسی پنجاب کو دینا چاہتی ہے کہ پیپلز پارٹی ان انتخابات میں آپ کو کیا لگتا ہے کیا ہونے والا ہے سندھ میں اگر ان انتخابات میں بھی یہی کیا گیا جو پرٹس کی گئی ہے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ پیپلز پارٹی ہم جیت جائیں گے میں کہتا ہوں پیپلز پارٹی پچاس پچپن فیصد پہلے ماضی میں ستر فیصد بینظیر صاحبہ کے بھٹو صاحب کے سیمنٹیز میں عرصی فیصد نوے فیصد اب چالیس سے پچاس فیصد پچپن فیصد کے درمیان پیپلز پارٹی سیٹے جیتے گی باقی جو چالیس پچاس سیٹے ہیں فیصد وہ پیپلز پارٹی کو مینج کر کے دی جاتی ہیں